کہ بنگلہ دیش کیسے بنا تھا بلوچستان نے کس طرح مکتبائنی اور دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کو تشکیل دے کے ٹریننگ دے کے ملک دو لخت کیا تھا آگے چلتے ہیں یہ ہوا کیوں یہ ہمارا اس کو ہمیں سٹاڈی کرنا چاہیے we must learn from our mistakes because right now آپ کے پاس insurgents ہیں بلوچستان میں ہیں آپ کے ایرو خیبر پختول خواہ میں ہم نے موقع دیا تو کسی نے موقع لیا نا آج ہماری تقریباً پر کیپٹا کوئی بارہ بارہ سو ڈالر کے قریب ہے جبکہ بنگلہ دیش چلا گیا دو ہزار کے قریب پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت دو دو سو پینسٹھ بلین ڈالر ہے ان کی تین سو چوبیس ہے بھارت انرشیہ کا کیا رول تھا اس وقت سویت یونین اور بھارت کا سٹیڈی ایک واحدہ نہ ہوتا تو بھارت کبھی یہ جورتہ کرتا ہے کیناً دو لخت ہونا بھی ڈیزائربل ایکٹ نہیں تھا تو اس کے لیے پھر ہندوستان نے اپنا ایک رول پلے کیا ایک ڈیپلومیٹک فیلئر تھا ملٹری فیلئر تھا پلٹیکل فیلئر تھا فیلان کے مطابق امریکہ چین کی چونتیس ترکی کی دو ملیشیا کی ایک اور جورجیا کی تین کمپنیوں پر پابندیاں لگانے جا رہا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈی اس ویڈیو میں بہت دکھی ہے اور وہ کھہ رہی ہے اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہمیں پاکستان ٹوٹنے کا گم ستار ہے اور ہم اپنی گلتیوں سے سیکھے بھی نہیں ہے اگر یہی گلتی چلتی رہی تو آگے جا کے ہمارا بولوچستان اور کھائبر پوکٹون کھا بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اسی کو دیکھتے پورا پاکستانی میڈی اس سمیں ٹینچن میں اور یہ بھی مان رہا ہے کہ جب سے ہم الگ ہوئے ہیں بنگلہ جس سے اسی سمیں سے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے کیا یہ ہماری گلتیاں تھی اور اگلے ویڈیو میں پاکستانی میڈیو بتا رہا ہے کہ امریکہ چائنیز کمپنی اور ٹرکیز کمپنی کو بین کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ گلت طریقے سے کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا اورپریشن ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کے دو ہی تو ساتھی ہیں ٹرکی اور چینہ آئیے فرینٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس طرح سے سازش کی تھی جس طرح سے مکتبانی اس نے تخلیق کی اور پھر اس کو وہاں پر اتارا اس نے اور جو قتل و غارت کا بزار گرم ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس سانے سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہو جائے اندرون ہے ملک آپ احتجاج کریں آپ لڑائی لڑیں آپ جو مرضی کریں لیکن کبھی ملک دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے جو کہ اس وقت کے بنگلہ دیش کے لوگوں نے کیا آگے چلتے ہیں یہ ہوا کیوں یہ ہمارا اس کو ہمیں سٹیڈی کرنا چاہیے we must learn from our mistakes because right now آپ کے پاس insurgents ہیں بلوچستان میں ہیں آپ کے یہ رخائب پر پختون خواہ میں اور ادھر ادھر کے اور بھی ہیں so ہمیں اس چیز کو سٹیڈی کرنا چاہیے کہ what went wrong what went wrong was کہ ہمارے میں یونٹی نہیں تھی دیکھو ابھی بیس سال تو ہوئے تھے اس کو بنے میں تو اگر ہم اس میں یہی ڈیویزن کر دیں اور ساتھ جیسے آپ نے اپنی انیالیسس دی ہے ہندوستان نے ایک رویل پی اے play کیا in the form of مکتی بھائنی ہم ایک کبوتر کی طرح اپنا سر نیچے کر رہے ہیں اور بھئی بات کرو کیوں گلتی کی ہے ہم نے ہم نے موقع دیا تو کسی نے موقع لیا نا ابھیشتی اس وقت کیا ہم نے east پاکستان اور west پاکستان میں جو disparity تھی اس پہ کیا کام کیا چوتھی بات مجھے یہ بتائیں میں آتا ہوں اس پہ بھی مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ نے چاہے زبان ہے چاہے آپ کی skin ہے چاہے development ہے چاہے bureaucratic system ہے چاہے فوج ہے چاہے پیسے کی distribution ہے ان تمام معاملات میں فیڈریشن کیوں فیل ہوئی اور اس کے بعد جو میں اصل اب بات پہ آنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ وہ باتیں تھی جو فیڈریشن کو سیکھنی چاہیے تھی اور آج کی فیڈریشن کو ان جو ہماری کتاہییں نلائکییں کی وجہ سے حماظو جدا ہوا آج کیا ہم ان باتوں پہ باتیں کریں discussion کریں دیکھیں پی جے جب تک گفتگو نہیں ہوگی جب تک اس پہ discussion نہیں ہوگی ہم find out نہیں کر سکھیں چوبیس سالہ مکٹھے رہے اور جب ہم مکٹھے تھے تو عیس پاکستان جس کا نام ہے ان کی عبادی ہم سے زیادہ تھی ان میں لٹریسی نوخاندگی جو ہے وہ ہم سے زیادہ تھی ہوتین پہ ظلم زیادہ تھے غربت زیادہ تھی بیروزگاری زیادہ تھی ہر چیز نیگٹیو ہے میں ڈیٹے کی بات کر رہا ہوں آج جب ان کے پچاس سال انہوں نے گزارے ہیں ایک چوبیس سالہ مکٹھے تھے پچاس سال سے عملہ لگ ہو گئے آج ہماری تقریباً پر کیپٹا کوئی بارہ سو ڈالر کے قریب ہے جبکہ بنگلہ دیش چلا گیا ہے دو ہزار کے قریب پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت دو دو سو پینسٹھ بلین ڈالر ہے ان کی تین سو چوبیس ہے پاکستان میں جو ایج اس وقت ہے وہ سکسٹی سیون ایئرز ہے وہاں پہ سیونٹی ٹو ہے پاکستان جو کہ کارٹن کا دنیا میں دس بڑے ممالک ہیں ان میں ہم شامل ہیں ہم پچیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پچھلے سال کی ہے انہوں نے فورٹی فائی بلین ڈالر کی کی ہے اب اس ڈیٹے کے بعد یہ ایک بلکل کلیر کوئیسٹن بڑھ رہا ہے کہ پچاس سال میں ہمارے نظام میں کیا خامی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہم سے پیچھے تھے پچاس سال آج وہ ہر لحاظ سے ہم سے آگے چلے گئے ہیں تو نہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ بھی اس نے بھی رول کیا ملٹی لیڈرشپ بھی آئی تو ہم میں کیا ہی وہ ذہانت نہیں ہے ہم وہ پولیسیز کیوں نہیں بنا سکے اس کے خلاف اچھا جنب صاحب صاحب اس پہ بھارت اور رشیہ کیا قردار تھا جہاں آپ نے بتایا کہ ہر قسم کی جسمانی تکلیفیں آپ نے برداشت کی لیکن الحمدلللہ آپ نے سوچ کو ان کا غلام نہیں بنایا اس میں بھارت اور رشیہ کا کیا رول تھا دیکھیں اس وقت سویت یونین اور بھارت کا سٹیڈی ایک واحدہ نہ ہوتا تو بھارت کبھی یہ جورت نہ کرتا ہے اس وقت اگر برطانیہ اور بھارت نہ ملے ہوتے ہیں تو کبھی یہ جورت نہیں کرتا ہے یہ دنیا نے تمام دنیا نے مل کر پاکستان کو ایک توہم تنہ ہو گئے اس کے بعد مشریف پاکستان میں گھیر کے پاکستان کی افاج کو بھی اور پاکستان کو وہاں پہ دو بھی شکستو ٹھانی بڑی پاکستان اس میں اگر آپ دیکھیں تو گورننس فیلئر ہے ایک کمپریینسیف فیلئر ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ ہمارا ہی ایک حصہ جس میں ڈیپریوییشن نے پرویل کیا اور بنگالیوں کو احساس محرومی پیدا ہوا بڑھتا گیا اور پھر اس کو ہوا دی گئی ہے اور ان کو فائنلی اس نہج پہ پولیٹیکل لیڈرشپ لے آئی کہ انہوں نے پاکستان سے علیدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا یہ بلکل ناحق ابدرویشن بھی نہیں تھی ان کے گریونسز جینوئنگ بھی تھے ان کو ایڈریس بروقت نہیں کیا گیا لیکن یقیناً دو لخت ہونا بھی ڈیزائربل ایکٹ نہیں تھا تو اس کے لیے پھر ہندوستان نے اپنا ایک رول پلے کیا ایک ڈیپلومیٹک فیلئر تھا ملیٹری فیلئر تھا پلیٹیکل فیلئر تھا تو ایزا قوم اگر ہم دیکھیں تو ایک کمپریہنسیف فیلئر کی وجہ سے ہمارا ملک دو ٹکڑے ہوا جمعہ کا تاریخ ہے سترہ دسمبر اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ کے ڈیپارٹمنٹ آف کومرس نے ایک حیران کون اعلان کیا اس اعلان کے مطابق امریکہ چین کی چونتیس ترکی کی دو ملیشیا کی ایک اور جورجیا کی تین کمپنیوں پر پابندیاں لگانے جا رہا ہے اور اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے اور اس میں جو خوف کا پہلو ہے امریکہ کا کہ ان کمپنیوں سے امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے چین کی جو چونتیس کمپنیاں ان پر مختلف الزامات لگائے گئے ہیں اسی طریقے سے جو ملیشیا ترکی اور جورجیا کی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر مختلف الزامات ہیں لیکن اس میں جو سب سے حیران کن اور خوفناک الزامات ہیں وہ چین کی ان چونتیس میں سے گیارہ کمپنیوں پر لگائے گئے ہیں جن پر امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کمپنیاں انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے والے ہتھیار بنانے میں ملوث تھیں ان کے اوپر مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں وہ ہیں جو چین کی فوج کو ایسے ہتھیار بنانے میں مدد فراہم کر رہی ہیں جن سے انسانی دماغ کو کنٹرول کر کے ہر قسم کا کام لیا جا سکتا ہے امریکی ڈپارٹمنٹ آف کامرس نے چین کی اکیڈمی آف ملٹری سائنسز اور گیارہ ریسرچ انسٹیٹوٹس پر براہ راست الزام عائد کیا کہ یہ کمپنیاں بائیو ٹیکنالوجی کا چین کی فوج کے لیے استعمال کر رہی تھیں جن میں انسانی دماغ پر کنٹرول حاصل کرنے والے ہتھیار بھی شامل ہیں امریکی ڈپارٹمنٹ آف کامرس نے جو نوٹس اس حوالے سے جاری کیا اس میں دماغ کنٹرول کرنے والے ہتھیاروں کی مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی